ہیلو ایبریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لال ساگ جو ہوتا ہے اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگدم سے کم مسالے میں اتنا ٹیسٹی اس کا جو ہے سبجی بن کر کے تیار ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہی بنائیں گے ویسے آپ اس سبجی کی ریسپی تو آپ نے بہت بار بنایا ہوگا ایک بار میرے اس طریقے سے جرور ٹرائی کریے گا آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور اس کو جو ہے میں نے کیا کیا ہے نا کہ پانی سے دھو کر پہل اچھے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد جو ہے اس طرح سے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسے ساگ کو جتنا ہو سکے اتنا پتلا پتلا ہمیں اس طرح سے کاٹ لینا ہے تو یہاں پر میں نے پہلے سے ہی دھو کر کے اور اچھے سے اس کو جو ہے کاٹ لیا ہے تو اب چلیے اس کو پکاتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے کم مسالے میں یہ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے دس سے پندرہ لیسن کی کلیا لی ہوئی ہیں جس کا چھلکہ ہٹا لیں گے اور اس کو جو ہے کیا کرنا ہے ہمیں نا کہ اس طرح سے اس اس کو دردرہ ہمیں کوٹ لینا ہے اس کو زیادہ ہمیں پیسٹ نہیں بنانا ہے اکڑھائی میں میں نے ڈال دی ہے تیل سرسو تیلی ڈالیں گے اور بہت کم تیل ڈالیں گے زیادہ تیل کا ضرورت نہیں ہے آدھا چمچ یہاں پر لگ بگ میں نے چیرہ ڈال دی ہے اور یہاں پر جو ہم نے لہسون کو دردرہ کٹی ہوئی ہے اس میں ڈال دیں گے دو سے تین اس میں جو ہے لال مرس دوڑ کر کے ہمیں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو لہسون جو ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اس کو جو ہے کیا کرنا ہے نا کہ اچھے سے بڑی آسا کلر چینج ہونے تک ہمیں جو ہے اسے بھون لینا ہے دیکھ سکتے ہیں لہسون اچھے سے بھون چکا ہے اور تیل یہاں پر میں نے بہت ہی کم یوز کیا ہوا ہے ساگ میں زیادہ تیل کا ضرورت نہیں پڑتا ہے اس میں جو ہے کیا کریں گے اس طرح سے ساگ کو ہمیں ڈال دینا ہے تو ڈالنے کے بعد جو ہے پہلے کیا کریں گے ساگ کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے کیا کریں گے کہ ابھی اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ڈالنا ہے نمک تو سواد کے انصار جو ہے اس میں نمک ڈالیں گے زیادہ نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ ساگ ہے تو یہ گلتہ ہے اس لئے اس میں زیادہ نمک کا یوز نہیں کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے کہ نمک ڈالنے کے بعد ہی ہمیں اس کو ڈھک کر کے اور اچھے سے پکانا ہے تلقبک 10 سے 15 منٹ تک اس کو تیج آج کر کے ہی پکائیں گے پیچ پیچ میں چیک کرتے رہیں گے اور اس کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ساغ ہے اچھے سے یہاں پر گل چکا ہے اب اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ساغ کے اس طرح سے بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک بڑے سائز کے ٹاماتر کو ہمیں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں 3 سے 4 ہری میرش ڈالنا ہے تک آپ نے حساب سے یہاں پر کم جیدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک چمچ میں کیا کر رہی ہوں سبجی مسالہ یہاں پر ڈال رہی ہوں اور ہلدی پودر ڈالیں گے تھوڑا سا کلر کے لیے تو اس میں جیدہ کچھ مسالے ہمیں نہیں ڈالنا ہے کم مسالے میں یہ سبجی بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتا ہے پن مسالے کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں چلا چک لیے nat iso ڈالleş きیسٹی بہت ہی سبجی بڑھی بڑیاں آتا ہے سیٹ سیٹتی Lor Kong اس سے ساک کو ہمیں hum ag yes اسے ساک کو شنیاں کہ نچے سے ہمیں ال Markus car کو ڈھک دینا ہے اور اس کو جو ہے پھیر سے کیا کرے گے سبجی کو ڈھک دیں گے اور میڈیم آج پر کیا کرنا ہے کہ اس کو البجی ڈال لنے پکنا ہے اس کو ہمیں پکا ہمیں پکنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگ بھگ دس منٹ تک میں نے اس کو دھیمی آنچ پر پکائی ہوئی ہے اور دیکھئے ٹماٹر کافی اچھے سے گل چکا ہے اور یہ ہمارا بہت آسان سا جو ہے ساگ کا سبجی بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور اس ساگ میں لال والا جو ساگ ہوتا ہے وہ اور ہارا والا دونوں میکس تھا تو اس لئے اس کو دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہارا والا ہی کلر آیا ہے لیکن بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگا اور اس ساگ کو صرف چاول جو پکا ہوا چاول ہے اس کے ساتھ کھائیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کہ اور کسی چیز کا جورت بھی نہیں پڑے گا یہ ہمارا ایک دم سے بڑیا سیمپل سا اور آسان سا یہ جو ہے ساگ بن کر کے تیار ہو چکا ہے جیسے میں یہاں پر گرمہ گرم چاول کے ساتھ سرب کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے صرف مطلب یہ جو پکا ہوا چاول اور ساگ کھائیں گے اس سے ایک دم سے مطلب زیادہ کچھ چیزوں کا جورت بھی نہیں پڑے گا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ایک دم سے سیمپل اور آسان سی ریسپی ہے یہاں پر میں نے پیاز رکھی ہے اور ملی رکھی ہے جیروری اس طرح سے ساگ بنا کر کے ٹرائی کریے چھوٹا سے ویڈیو ہے کیسا لگا کومنٹ کر کے جیرور بتائیے ویڈیو پسند ہے آپ کو اتر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی رسپی کے ساتھ دانکس پور وچنگ